ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر اعتقاد میں بیٹھنے والے کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھئے کہ اعتقاد میں بیٹھے ہوئے شخص کو مسجد سے تین عذر کی وجہ سے تین آزار کی وجہ سے نکلنا جائز ہے تین ایسی مجبوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتقاد میں بیٹھا ہوا شخص مسجد سے باہر نکل سکتا ہے نمبر ایک طبعی ضرورت مثلا پیشاپ پاکھانا کرنا یا بدن سے کوئی ناپاکی ختم کرنا ناپاکی دور کرنا یا غسل جناب اتناپاکی کا غسل کرنا اعتلاع مغیرہ ہو جائے اس کا غسل کرنا تو اس ضرورت کے لیے یا واجب حضور کے لیے اعتقاد کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے اسی طرح اگر اعتقاد میں بیٹھے ہوئے شخص کو پیشاب کے بعد عطرے آنے کا خطرہ ہوتا ہے خطرہ ہو جیسے بہت سے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ اتمنال حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر مسجد میں کچھ دیر ٹہلے مسجد کے برامدے میں یا مسجد کے باہر کچھ دیر ٹہل کر مٹی کے ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے ناپاکی کو سخانا چاہے ناپاکی دور کرنا چاہے تو اعتقاد کی حالت میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے اسی طرح اگر اعتقاف کرنے والا اس کے گھر سے کوئی شخص کھانا وغیرہ لانے والا نہ ہو کھانے کے انتظام کرنے والا کوئی شخص نہ ہو تو وہ ضرورت کے وقت غروب آفتاب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے اسی طرح بیڑی وغیرہ پینے کا عادی شخص جس کو بیڑی پینے کی عادت ہے جو بیڑی کے بغیر اعتقاد میں بھی نہ رہ سکتا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ اس تنجہ وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر آئے تو اس وقت وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کر لے خاص اسی ضرورت سے مسجد سے باہر نہ جائے لیکن ہاں اگر اس کے بغیر رہا نہ جاتا ہو تو پھر مجبوری ہے پھر مجبوریوں کی وجہ سے مسجد سے اعتقاد کی حالت میں نکلنا جائز ہے ان میں سے ایک یہ ہے ایک ہے طبعی ضرورت جو میں نے آپ کو بتلائی دوسری ہے شرعی ضرورت یعنی وہ چیز جو شریعت کی نظر میں مجبوری ہے مثلا جس مسجد میں اعتقاد میں بیٹھا ہوا ہے اس میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے جانا جائز ہے مگر اس میں اس بات کا خیال لکھا جائے کہ جمعہ کی سنتیں اپنی ہی مسجد میں پڑھ کر فوراً ایسے وقت میں پہنچے کہ فوراً جمعہ کھڑا ہونے والا ہو ایسے وقت میں پہنچے اور بعد کی جو سنتیں ہیں بہتر تو یہی ہے کہ ان کو بھی اپنی مسجد میں آ کر ہی پڑھے لیکن اگر وہاں پڑھ رہا ہے تو وہاں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن سنتیں پڑھنے کے بعد وہاں پر ٹھیلنا مکروح ہے اگر کوئی شخص دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے گیا اور وہیں پر ہی رہ گیا اپنی مسجد میں واپس ہی نہیں آیا تو ایسا کرنے سے اعتقاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کرنا مکروح ہے اس کے لئے بہتر یہی ہے پھر کہ وہ اسی مسجد میں اپنا اعتقاف مکمل کر لے نمبر تین تیسری مجبوری ہے ازتراری صورت مثال کے طور پر مسجد منحدم ہو جائے مسجد شہید ہو جائے یا کوئی شخص اس کو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے شخص کو زبردستی مسجد سے نکال دے یا اس کو گرفتار کر لیا جائے اعتقاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے شخص کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ وہ مجبوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتقاف میں بیٹھے ہوئے شخص کو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے اللہ رب العزت ہمارے اعتقاف میں بیٹھنے کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ